موسیقی 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 ane2 لیکن کو ملین بنائے یہاں کو ملین جinflamm نہیں کر روٹی اور آلوج پراتھ و خلال پیڑی کرتے ہیں جس جس کبھی ہم نے پراتھا بنانا آتا ہے تو سب سے پہلے اب جو میں پراتھا بنا رہی ہوں وہ دو پیڑے لے کے بنا رہی ہوں پیڑے ایسے لینا ہے کہ جیسے ہم عام نارمل چپاتی کے لیے پیڑا لیتے ہیں اس کا بھی ہاف پیڑا لینا ہے کیونکہ جب یہ دو روٹیاں بیلی جاتے ہیں تو پھر یہ بہت بڑی روٹی بن جاتی ہے تو اس وجہ سے یہاں میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لے لیے ہیں ایک پیڑے کو بیل کے رکھیں گے جی ایک پلیٹ میں اس کے بعد بیلیں گے دوسرا پیڑا اور اس میں فیل کریں گے چینی اور پھر بنائیں گے جی اس کا مزدار سا یمی سا دیسٹی سا پراتھا ایک روٹی بیل کے ہم نے رکھ دی ہے سائر پی پلیٹ کے اندر اب یہاں بیلیں گے دوسری روٹی اور اس پہ جو ہے ہلکا سا لگائیں گے گھی آئل نہیں لگانا اپنے گھی لگانا ہے تو اس پہ ہلکا سا گھی لگائیں گے گھی لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس پہ چینی جو ہے وہ پیسٹ کریں گے تو چینی اس کے ساتھ ہی لگی رہے گی چینی جو ہے وہ روٹی کے اندر سے نہیں نکلے گی روٹی کے اندر ہی رہے گی تو یہاں جو ہے وہ ہاف تی سپون سمجھنے کے اتنا ہی آئل جو ہے سوری گھی اس پہ جو ہے اپلائی کیا ہے تو اب ساتھ ہی ہم اس پہ جو ہے وہ چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں چینی ڈال سکتے ہیں تو چینی ڈال کے اس پہ دوسری روٹی رکھیں گے اور اس کے کناروں کو اچھی طرح سے بند کریں گے اور پھر روٹی جو ہے جیسے ہم آم روٹی بناتے ہیں آیا آم سوری جیسے ہم آم پراتھا بناتے ہیں ویسے ہی ہم اس پراتھے کو بنا لیں گے چینی کی کوئنٹیٹی آپ اپنے حساب کے مطابق بھی کر سکتے ہیں کم یا زیادہ میں تو بس نارمل سی چینی ہی اس میں ڈالوں گی روٹی میں کیونکہ چینی جو ہے وہ اس میں جل بھی جاتی ہے تو بہتر ہی ہے کہ اس میں چینی کا استعمال جو ہے وہ کام ہی کیا جائے تو اچھا جی دوسرا اب جو پراتھا ہم نے بیل کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر جہاں پراتھے نے سوری روٹی وہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے اور اس کے کنارے کو اچھے سے کر لیں گے بند تاکہ چینی جو ہے وہ اس میں سے باہر نہ آئے تو اس کے بعد روٹی کو ہم بنایں گے ہمارے گھر میں جو ہے وہ موسٹ فیوریٹ پراتھا ہے یہ سب کا اس پراتھے کو آپ نون سٹک پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن سیمپل تبے پراتھے کو بناوں گے میں تو پراتھا پینانے کے لئے سب سے پہلے مینس پر لگا دیا ہے گھی آپ پر دیسی گھی بھی لگائیں لیکن سیمپل گھی لگائیں تو بہتر ہے تو گھی لگانے کے بعد آپ پراتھے کو تھوڑا سا اور بیل لیں گے تاکہ پراتھا جو ہے وہ سائز میں تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس کے بعد پراتھے کو ہم اس کے تبے بھی ڈال دیں گے مزدار سا جو ہمارا پراتھا ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ہمارے گھر میں سب کو موسٹ فیوریٹ پراتھ ہے ضرور نہیں کہ ہم اسے ناشتہ میں کھاتے ہیں بلکہ ہمیں ایون کے میڈے نائٹ بھی اگر بھوک لگی ہے نا تو ہم نے یہ پراتھا بنا کے کھا لینا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے یہ پراتھا اور سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ پراتھے میں ناشتے میں کوئی چیز اور نہیں ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کار رہا ہے لائکنڈا یہ کوئی سالن وغیرہ تو ہم یہ پراتھا بنا کے تو اپنے ناشتے کو انجوائے کرتے ہیں یہ پراتھا سیمپل بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ دکھا سکتے ہیں سیمپل بھی مزے کا لگتا ہے چائے کے ساتھ بھی یہ پراتھا بہت زیادہ ٹیسٹی مزے کا لگتا ہے عام پراتھے کے طرح اس پراتھے پر دونوں سائیڈوں پر گھی لگائیں اور پراتھا جو ہے وہ مزدار سے ریڈی ہو گیا ہے بچوں کو تو موسٹ فیورٹ ہوتا ہے یہ پراتھا بچے جو ہیں وہ بھی آج کل گھر میں ہوتے ہیں تو بچوں کو یہ پراتھے بنا کے کھلائیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور جب سکول اوپن ہو تو بچوں کے لانچ باکس میں بھی یہ پراتھیاں بنا کے جائے سکتے ہیں بہت زیادہ مزے کہ میٹھے پراتھے جو ہیں وہ یہ بنتے ہیں موسیقی 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 ماشاءاللہ ایک جو ہمارا پراتھا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے مطلب دو وے میں میں نے سکھانا تھا آپ کو پراتھا سکھانا کیا تھا ماشاءاللہ صاحب یہ اپنے گھروں میں پراتھا بناتے ہیں تو میں آپ کو اپنا سٹائل بتا رہی تھے کہ ہم کی سٹائل میں پراتھا بناتے ہیں تو ایک سٹائل کا پراتھا ہے ون وے کا وہ میں نے بنا لیا ہے موسیقی 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 ایک ہی پیڑے کا پراتھا بنائیں گے ہم تو چینی جو ہے اس میں اور فیل نہیں کرنی ایک نورمل حساب سے اس میں چینی جو ہے وہ ہم نے اس میں فیل کر کے پراتھے کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے بند کر کے سوری پیڑے کو اچھے طریقے سے بند کر کے تو اسے گڑا بنا کر لیں گے اچھے چھے اب یہاں دوسرا پراتھا بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ پیڑا لیا ہے جس میں ہم نے چینی کو پیڑے کے اندر ہی فیل کیا پہلے سے ہاتھ کے مجد سے تھوڑا پریس کریں گے اور اس کے بعد پھر اسے بیلن کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈسٹ ضرور کرنا ہے آٹھا کیونکہ یہ چینی سمیاد ہوتی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ یہ جو ہے نا وہ بیلن کے ساتھ ہی لگ جائے موسیقی موسیقی ماشاء اللہ کچھے جو ہے وہ چینی کا پراتھا رہنے جا رہا ہے تو ایک بار پھر تبے کے اوپر ہم نے اویل لگا دی ہے تاکہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ تبے کے ساتھ نہ لگے تو سیم اسی میتھر سے ہی ہم اس پراتھے کو بھی فرائی کر لیں گے ریڈی کر لیں گے ہم اس پراتھے کو انشاءاللہ یہ ہمارا پراتھا بھی ہے وہ ریڈی ہونے جا رہا ہے یہ بھی ماشیلہ بہت زیادہ مزے کے دونوں پراتھوں کا ٹیسٹ جو تھا وہ بلکل سیم تھا بہت مزے کے بنا تھے دونوں ہی پراتھے فائنلوک انشاءاللہ میں اس کا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو چلیں ٹھیک ہے فرینڈز یہ ہی تک تھی میری آج کی یہ ویڈیو ہوپ سو آپ کو میرے یہ جو میٹھا پراتھا ہے وہ ضرور پسند آئے گا مجھے کمر باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کے گھر میں کون کون اس پراتھے کو لائک کرتا ہے مطلب آپ بھی گھر میں بناتے ہیں یہ پراتھے ہمارے گھر میں تو سب کے موسٹ فیوریٹ ہیں سب بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ پراتھے تو انشاءاللہ میں ملوں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہوپ سو میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اپنا خیال رکھیں دوسروں کو خوش رکھیں خود بھی خوش رہیں سٹے ہوم سٹے سیف اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی